ہیلو دوستو میں ہوں عاصف شرازی آپ کے ساتھ ہوں آج ہم آئے جی اللہ ہو گول چکر تھے تھوڑا سا لیفٹ ہوکے یہاں پہ سیز کا دفتر ہے گاڑیوں کو ٹیکس ویرہ پیر ہوتے ہیں یہاں پہ اور موٹ سینگل کے اس کے ساتھ ہی یہاں پہ یہ بائی جن چنے چکر والے کھڑے ہوئے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کے چنے ان کے کیوں اتنے فیمس ہیں اور چکر چنوں میں ایسی کیا خاص بات ہے یہ آپ دے سکتے ہیں مارشلین کی کوالٹی بلکل صاف زبادست قسم کی ہے بڑے محبت پیار سے انہوں نے اپنی ریڑی کی اوپر لگائیں میں بڑی سجاوز کی ہوئی ہے انہوں نے ہر چیز کی یہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ چکر چنے سب سے ہٹ کر ہوتے ہیں مطلب کے دیا ہے آپ کو دکھاتا ہوں کھڑے ہیں یہاں پہ پوچھتے ہیں یہ دیکھیں پیکنگ کر رہے ہیں چکر چنے یہ دیکھیں یہ ہوتے جی چکر چنے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چکر چنے ہیں چاہ رہے ہیں یہ بجن کھانا دینے جا رہے ہیں وہاں پہ وہ سامنے بھائی بیٹھے ہیں وہ کھائیں گے اور یہ باپیس آتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں اور چکن چنوں میں کیا اس کا راز ہے اور کیا اتنا اسکنا ان کا فیمس اور نام ہے یہاں پہ بجن کھا رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں اگر یہ بتانا ہمیں چاہیں گے تھوڑا سا جی اسلام علیکم سر سر کیا حال چالے آپ کا کیسے ہیں آپ سر کہاں سے شریف لائے ہیں آپ چونگی امر سودی سے تو سر آپ چکن چریں ان سے کھاتے ہیں پہلے بھی کبھی کھائیں میں تو ڈیلی کا میرا ناشتہ ہے سر یہ تو ماشر بڑی اچھی بات کیا آپ نے سر پھر سا بتائیں گے کہ کیا ایسی خاص بات ہے ناشتہ والے تو اور بھی وہ بیٹھے میں بھی ہے ابھی ناشتہ لیکن یہ چکر چنوں میں ایک تو یہ بھئی محبت بہت کرتے ہیں ہم سے اور ماشر ان کا ٹیسٹ بہت اچھا چیز ہوتا ٹھیک ہے چنوں کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سر ان کے جو چنے کی پلیٹ کتنے کی دیتے ہیں یہ یہ نبیر بے کی پلیٹ ہے ٹھیک ہے مطلب کہنے کے مطلب جتنے کی چنے مل جائیں وہ دے دیتے ہیں نان ہی کرتے ہیں یہ ان کی بات بہت اچھی لگی بجن آپ کی کسٹوپر کے نان کھانا کھا کے جاتے ہیں یہاں سے اور سر ان کے پیسو سے مطبین ہے آپ چلے تینگی سو مچ آئے اور ان سے بات کرتے ہیں ماشر اللہ بجن سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ان کے کوالٹی چنوں کی اور یہ بجن دکھائیں ہمیں چنیں دکھائیں سر چکن چنیں کیا ہوتا کیا یہ دیکھیں جی یہ بلکل ماشر اللہ دیسی گئے گئے اور مطلب کہ انہا بہت کوالٹی کے نور بنایا ہے کتنے خوبصورت کے ساتھ چکن چنیں ان کے یہ دیکھیں اور ان سے پوچھتے ہیں جی اسلام علیکم سر کیا حال ہے آپ کا کیسے آپ ٹک ٹک ہے سر آپ کتنے عرصہ سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور چار سال ہو گئے ہیں تو چکن چڑھ رہے ہیں آپ کے بہت مشہور ہے میں نے بھی کھائے تھے ایک دفعہ لیکن بہت مزیدہ لگے تھے تو سپیشل ویڈیو بنانے کے لیے تو سر ہمارے دوستوں کو بتائیں کہ کسٹمر کیا زیادہ اسے پر کوئی نہیں پہ پہنے کیا ہے اندیں صرف کالی مرچہ استعمال کرتے ہیں دو دڑا بھی مرچیں استعمال کرتے ہیں بہت مرچیں نہیں کارتے ہیں سر آپ نے خود ہی تیار کر دیا آپ نے اپنی حطانہ لے سر کنی دیروں نے بن جانا دیریں اندیں یہ کنی دیر سے تیار ہوئیں ہیں اچھا 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 یہ بلکل گی کے بغیر اور بہت مسالوں کے بغیر چائریں تیار ہوتے ہیں بہت مزیدار ہیں ان کے چنے جو میرا بھائی ویڈو دیکھ رہا ہے کیونکہ ان کی کوالٹی بلکل صاف ہے کوئی اتنی مطلب ہر چیز کے حلیات سے صفائی ہیں یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ ان کے چنے ٹرائی کریں بہت مزیدار ہے اور جو میرا بھائی ویڈو دیکھ رہا ہے یہاں پہ آئے دعا میں یاد رکھے گا اور یہاں پہ ان کی دکان ہے یہاں پہ اللہ گول چکر سے اب آتے ہیں تو آپ طرح ساتھ لیفٹ ہوں گے ایک سائج کا دفتر آتا ہے ایک سائج کے دفتر کے ساتھ ہی ان کی ریڈی لگی ہوئی ہے کسی سے پوچھ لیجئے چکر چنے والے ہیں تو یہاں پہ آئیں انجوائے کریں اپنی فیملی کو لے کریں دوستوں کو سائج محبت کریں اللہ حافظ